ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ قومی کرکٹر شویب ملک کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے ٹکرا گئی ہے گاڑی کو شدید نقصان پہنچا تہام شویب ملک محفوظ رہے کار کو حادثہ شویب ملک اور وہاب ریاض کی کار ریس کے دوران پیش آیا تفسیرات کے مطابق قومی کرکٹر شویب ملک حادثے کے نتیجے میں بڑے نقصان سے بال بال بچ گئے ان کی گاڑی کو تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آ گیا جس میں وہ محفوظ رہے بتایا گیا کہ شویب ملک اور وہاب ریاض دونوں کار پر ریس لگا رہے تھے جبکہ شویب ملک کی گاڑی نے تیز رفتاری کے باعث کنٹرل کھو دیا شویب ملک جب وہاب ریاض کی گاڑی کو کراس کرنے لگے تو ان کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں شویب ملک کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا گاڑی کا انجن کا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا تہام خطرناک حادثے میں قومی کرکٹر شویب ملک محفوظ رہے جس پر شویب ملک نے اللہ کا شکر ادا کیا حادثے سے متعلق بتائے گا کہ پاکستان سوپر لیگ کی ڈرافٹرنگ جیس سے ہی مکمل ہوئی تو تمام کھلاری اور فلانچازز واپس روانہ ہو رہے تھے شویب ملک آج سپورٹس کار پر آئے تھے اور ان کی گاڑی کے کافی چرچے ہو رہے تھے جیسے ہی شویب ملک اور وہاب ریاض نیشنل ہائیوے پرفارمنس سنٹر سے نکلے تو گاڑی کے سلنسز کی کافی آواز تھی گاڑیاں ابھی ایک سو میٹر رفتار سے چلی تھی کہ تیز رفتاری کے باعث تین گاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے ٹرک میں جا لگی وہاب ریاض نے نئی گاڑی لی ہوئی تھی جبکہ شویب ملک کی دوہزار تین مارڈل کی گاڑی تھی تام شویب ملک اور وہاب ریاض محفوظ رہے وہاب ریاض ہی ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر نیشنل ہائیوے پرفارمنس سنٹر واپس لائے شویب ملک کافی پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے ناظرین دیکھا جائے تو پوری قوم کے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ اتنے سینئر کھلاڑیوں کو یہ حرکت ایک نیشنل ہائیوے کے اوپر نہیں کرنی چاہیے اس ریز کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں اور کتنے لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ چکی ہیں ناظرین ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کیا قومی کرکٹیم کے اتنے سینئر کھلاڑی اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو باقی ان کے فالورز کیا ان سے سبق لیں گے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا مزید تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹ اور کرکٹ کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پی ڈی این نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ